بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا باتیں ہوتی رہی ہیں ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر کمیٹی تو بن گی ہے کیا مذاکرات کی بیل جو ہے یہ منڈے چڑے گی اور پھر جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں مرسن نکوی صاحب کیا ان کی وزارت جو ہے وہ خطرے میں ہے ایک قانونی پوزیشن ہے ایک درخواست آئی ہے اس سوالے سے بات کرے گی اور پھر پی ٹی آئی میں ٹوٹ پوٹ کی خبریں آ رہی ہیں اور ایک اور خبر ہے کہ جنا مجودہ قیادت اور سابقہ قیادت میں ایک دوسرے جو بھی ان کے لئے ٹران ہیں ایک دوسرے کے بیچ راہے میں کپڑے اتارنے شروع کرسے گے یہ کیا ماملہ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن پہلے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں مرسن نکوی صاحب ان کے حوالے سے ایک مشکور سین صاحب شہری ہیں اور انہوں نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ پی سی بی کے چیرمین ہیں اور اس وقت انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا اس وقت بھی پی سی بی کے چیرمین تھے اور جو پی سی بی کا چیرمین ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں اور بنفت بکشک عہدہ جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے تو یہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کے نہ ہر نہیں تھے تو اس لیے ان کو جو سینٹ کے عہدے سے ہٹایا جائے ظاہر ہے اگر سینٹ کے عہدہ سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر وہ وزیر بھی نہیں رہ سکتے تو اس پہ اتراز لگا دیا لاہور ہائی کورٹ کے دفتر نے اور ان کا جناب آپ تو متاثرہ فریق ہی نہیں ہے آپ کا کیا تعلق اس معاملے سے اس درخواست کی بطور ابجیکشن کیس آج یکم جلائی کو قائم مقامتی جسر لاہور ہائی کورٹ میسر جسر شیاط علی خان کی عدالت میں سماعت ہوگی تو اس کی کیا قانونی پوزیشن ہے آگے کیا ہو سکتا ہے اگر یہ درخواست سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے جہاں ابجیکشن دور ہو جاتا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی کیا واقعتاً محسن نقوی صاحب جو ہے ان کی وزارت جو ہے وہ خطرے میں ہے اچھا اس درخواست میں ایک ہی نکتہ ہے اور وہ ہے کہ آئین کیاٹیکل سکٹی تھی ون ڈی میں یہ لکھا ہوگا ہے کہ کوئی بندہ اگر پاکستان کی ملازمت میں یعنی سرکاری کسی محکمے کا ملازم ہو سیمی گورنمنٹ کا محکمہ ہو حکومت کے زیر کنٹرول کوئی ادارہ ہو اگر اس میں کوئی بندہ ملازمت کر رہا ہو تو وہ پارلیمنٹ کا میمبر نہیں ہو سکتا لیکن اس میں آگے جا کے ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کسی پاکستان کی ملازمت کے اندر کسی منفظ بکش عبدہ پہ فائز ہے لیکن کوئی قانون ایسا ہے جو اسے اجازت دیتا ہے کہ جناب آپ پارلیمنٹ کا رکن ہو سکتے ہیں تو پھر یہ جو سکٹی تھی ون ڈی ہے اس کا اس پہ اطلاق نہیں ہوگا اور جو ہمارا قانون ہے بہت سارے معاملات میں مثلا جو ہمارے وزیراعظم ہیں وزرا ہیں ایبن یہ کرکانے پارلیمنٹ جو ہیں یہ تنخواہ لیتے ہیں سرکار سے جو بندہ سرکار سے تنخواہ لیتا ہے تو وہ پاکستان کا ملازم سمجھا جاتا ہے لیکن قانون میں اور آئین میں ان کو استثناء دیا گیا ہے کہ یہ سرکاری ملازم کے طور پر ان کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا بہرحال ایک تو یہ بات ہوگی دیکھنے والی بات یہ ہے اور دوسرا ایک اور آئین کا آٹیکل ہے دوسرا ساٹھ انٹرپوٹیشنز کا وہ آٹیکل ہے کہ اس نے پارلیمنٹ نے آئین میں خود ہی تشریح کر دی گئی ہے بہت سارے معاملات کی تو اس میں جو ملازمت پاکستان ہے اس کی بھی تشریح کر دی گئی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ سوائی یا قومی ایسی ملازمت جسے سوائی قانون کے ذریعے یا وفاقی قانون کے ذریعے ملازمت قرار دیا گیا ہو اور پھر تنخواہ والی بات میں نے کی ہے لیکن جو تنخواہ والی بات ہے اگر ملازمت ڈیکلیئر بھی کر دیا ہوئا سپیکر کی صدر جو ہے اور گورنر وہ ملازم ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں لٹ سکتا اور وہ جو ٹائم پورا کرنا پڑتا ہے دو سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد الیکشن نہیں لٹ سکتا ہے اور جو باقی انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے آئین میں انہوں نے کہنا سپیکر ڈیپٹی سپیکر چیئرمین سینرڈ ڈیپٹی چیئرمین سینرڈ وزیر اعظم وزراء اللہ کبینہ وفاقی سبائی کبینہ کے ارکان اور مابلی نیکسوسی اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اسلامی نظریاتی کانسل کے ارکان چیئرمین لاکمیشن پاکستان کے چیئرمین اور ارکان یہ تدخواہ لے بھی رہے ہوں تو یہ ملازمت میں شمار نہیں ہوتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو پی سی بی کا چیئرمین ہے کیا یہ پاکستان کا ملازم جو ہے پاکستان کی ملازمت میں اس کو تصبر کیا جاتے جو بیری اطلاع ہے تو یہ قانون کے مطابق جو پی سی بی کا چیئرمین ہوتا ہے یہ سرکاری ملازم نہیں ہوتا اس کو کوئی قانون ہے سمجھود نہیں کہ اس کو سرکاری ملازم ڈیکلیئر کیا گیا ہو ان کا تعلق جو ہے پی سی بی کا یا کرکٹ بورٹ کا یہ آئی سی سی کے ساتھ ہوتا ہے ان کی فنڈنگ چنڈنگ پیسے پوچے آنے جانے یہ سارے وہاں ان کا معاملہ ہوتا ہے آئی سی سی کے ساتھ اور یہ سرکاری ملازم میرا خیال ہے نہیں ہے اور اور اگر سرکاری ملازم نہیں ہے تو پھر یہ جو درخواست ہے اگر یہ اس کا اعتراض دور بھی ہو جاتا ہے تو اس نکتے کی بنیاد پر سکری تری ون ڈی کے نکتے کی بنیاد پر ان کے سینٹر کے عہدہ کو مجھے جو لگ رہا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اگر وہ بطور سینٹر کام کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ جب تک فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر رکھا ہے تو وہ وزیر داخلہ بھی رہیں گے ویسے پروید مشرف کے دور میں پروید مشرف نے بھی آئین کا جو آرٹیکل ہے میرکل فورٹی تری اس میں یہ لکھا ہوگا کہ صدر جو ہمیں دو دن نہیں رکھ سکتا لیکن اس وقت جو آئین تھا وہ ہیلن وینز تھا اور پھر دوزار دو کلیکشن کے بعد بہت سارا آئین جو ہے وہ بھال کر دیا گیا تھا لیکن وہ والا جو حصہ تھا مشرف والا فورٹی تری والا وہ انہوں نے اس کو موطل رکھا تھا لیکن جب ایم ایم اے کے ساتھ مہدہ ہوا تو وہ یہ کہہ دیا کہ اگر آپ سکٹی سری ون ڈی جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا دسمبر کے بعد اور پھر اس لیے اندازہ لگایا کہ اگر آپ کے وردی تار دیں گے لیکن انہوں نے وردی نہیں تاری اور کیونکہ لکھا ہوئے اس میں کہ قانون کے ذریعے اگر کوئی قانون ایسا آجائے کہ جب آپ وہ اہل ہوگا الیکشن لڑ سکتا ہے ملازمت کے باوجود تو پھر انہوں نے ایک قانون بنا لیا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے اور جب دوبارہ الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو پھر انہوں نے کہا جنا میں تو جو کہتے ہیں منفذ بکش عہدے پہ فائد ہونا چاہیے میں تو تنخواہ نہیں لیتا تو وہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو پھر سپریم کورٹ میں جو معاملہ اس طرف جلا گیا تھا جناب منفذ بکش عہدے کا امراض مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے یا نہیں لیتا یعنی وہ تنخواہ وصول کر سکتا ہو تو وہ منفذ بکش عہدہ ہی سمجھا جائے گا اس لیے جو جو فوج کے سربراہ ہے یہ تو یہ اس کے ہوتے ہوئے یہ صدر نہیں ہو سکتے پھر جب انہوں نے دیکھا یہ معاملہ اس طرف چلا گیا ہے تو پھر انہوں نے پیشیوں کے تحت تمام ججج جو ہیں انہی کو مطلقہ جججوں کو گھر بیج دیا گیا تحریک چلی دی مقلہ کی بارال یہ تو ایسے بیچ میں ذکر آگیا اس معاملے کا اور دوسری بات میں یہ کہا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں گروپ بندیاں جو ہیں وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں اور مجودہ قیادت سابقہ قیادت آمنے سامنے ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں فواش اور ساب دوارہ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں شہر جار فریدی جیسے لوگ اور شہر افضل مروض جیسے لوگ کہ جناب جو مجودہ قیادت ہے گوھر علی خان صاحب اور عمر عیوب صاحب اور اس طرح کے لوگ جو اس وقت عمران خان سے مل کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اعلان کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو یہ جناب چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان باہر آئے ہیں اور عمر عیوب جس دن ہوا تھا عددت والا فیصلہ آیا تھا تو عمر عیوب اس دن وہ جو کارکن تھے وہ عمر عیوب پہ بقیدہ حملہ پر ہو گئے تھے حملہ کر دیا تھا انہوں نے تو اس کی انکوائری انکوائری جو ہے وہ انہوں نے جو کیا پی ٹی اے والے نے وہ کہہ دیا وشیر افضل مروض نے وہ لوگوں کو اقسایا تھا اس نے بیجے تھے آپ پتہ نہیں بے عمران خان کو رپورٹ پیش کرنی انہوں نے آگے کیا ہوتا ہے جو کہا تھا کہ وہ میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتا ایک دو دن پہلے انہوں نے کہا ہے جب ہم ان کے فواد چوری کے حوالے سے ان سے بات کی گئی تو میں انہوں نے پھر جو انٹرویوئر دوسرا شخص جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس طرح انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہوا ہے جب ان کے چاچا چیپ چسر سے فواد چوری کے تو فواد چوری کے حوالے سے بڑی افواہیں سی اس وقت پیسے بوسے مالشاہ کمانے کی باتیں بوتے اور میں یہ سمجھتا ہوں جیدہ کیا تھا تو شاید میں نے ایک تفہہ ذکر بھی کیا تھا کہ فواد چوری صاحب کی جو سیاسی بسیرت ہے ان سے زیادہ ہے وہ بیسے تو کاف لیگ میں بھی رہ ہوئے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ جو پرویز انشرف والی ہے اس میں بھی رہ ہوئے ہیں پیپل پارٹی میں بھی رہ ہوئے ہیں نون لیگ والوں نے شاید انہیں گھاس نہیں ڈالی ورنہ شاید وہ مسلم لیگ نون میں بھی گس گس جاتے اور جو ان کی ہے جہاں کے ترین والی پارٹی جو ہے اس میں بھی وہ پہلا جو اجلاس تھا پریس کانسل اس میں موجود تھی لیکنے لگ بات ہے کہ موہمش فارے دور ہو کہا جنہ میں تو وہاں بات سے مجھے کسی نے بھیجیا تھا تو وہ میں چلا گیا تھا اور میں نے تو جو پارٹی چھوڑنے کا ٹھویٹ تھا وہ بھی میرا اپنا نیدہ کسی نے کیا تھا اور اس میں میں کتاب ہی لکھ رہا ہوں جیل میں اس طرح کے بات چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ تاثر تو ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسٹیبشمنٹ کے پرورتہ ہیں فواتر سب کہہ رہے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ میں سات ماہ جو ہے وہ جیل کاٹ کے آیا ہوں اور یہ لوگ ازاد فر رہے ہیں پشاور سے آکے کسور میں کتاب کر کے بھی چلے جاتے ہیں اچھا بیسے عجیب بات ہے یہ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں دوسری طرف جو کہہ رہے ہیں جناب حماد عظر ہے کہ وہ مقول آدمی اس کی بات مانی جا سکتی ہے اور جو مراد صحیح اس کی بات مانی جا سکتی ہے تو حماد عظر صاحب جو ہیں وہ بھی تو پشاور سے آکے جو سیمینار تھا وہاں پہ اسلامباد میں وہاں آکے چلے گئے تھے اور پھر حافظہ بات میں بھی کتاب کر کے چلے گئے پھر ان کے بارے میں بھی وہی رائے ہونی چاہیے جو کسور والے صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں آیا کسور میں کتاب کر کے چلے گیا تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب سکتیوں کا موسم تھا جب سامنا کر رہے تھی پی ٹی آئی اس وقت حامد خان صاحب کہاں تھے اب انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ حامد خان صاحب آسٹریلیا میں اپنے فارم پہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی انہوں نے حامد خان نے آسٹریلیا میں جائے تازے بنائی ہوئے اور وہ کہتے ہیں جب دوارہ موقع ہے گا تو پھر یہ دوارہ وہاں بیٹھے ہوں گے اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ روحفظ نے کہا جناب وہ تو بکوڑا ہے وہ تو چھوڑ گیا تھا اور عمران خان نے کہا ہے جناب اس کو واپس نہیں لینا شیبڑی نے بھی یہ کہا شیبڑی فراد نے انہوں نے بھی یہ بات کی تو یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو جناب اہم کون کا ٹولہ ہے فاچوری صاحب کہہ رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا جناب جو روحفظ ہیں کہ وہ جیوں سے ساڑھے پانچ لاخر پہ تنخواہ لیتا ہے اور پھر انہوں نے جیوں ہی پہ انٹریویو دیتے ہو فاچوری نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ کوئی آٹھ دس دس لاکھ جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں لوگ جو باہر پھر رہے ہیں آزاد بھی گوم رہے ہیں اور پھر دوسری جو بات انہوں نے کی کہ جناب کس پارٹی کا ترجمان جو جو سیکٹری اطلاعات ہے وہ پیسے لیتا ہے یعنی مجھے جو لگا کہ یہ شاید پی ٹی اے سے بھی پیسے جو ہیں یہ لیتے ہیں لیکن میں یہ میرا اندازہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا تو پھر دوسری جو بات انہوں نے کہا یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی حکمتیں ملی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ انتظار پر جو تھا نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور میں عمران خان کی مرضی سے عمران خان کو اندازہ ہے ان مسائب کا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنب اپنے بھی جان بچاؤ تو عمران خان کی مرضی سے میں نے یہ کام کیا تھا اور اب میں شامل ہونا چاہتا ہے میں پیٹی چھوڑی نہیں وہ کہتے ہیں میں ایکٹر ہونا چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے اور عمران خان کو غلط تصویر دکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان فیصلہ نہیں نکار پا رہا کسی معاملے پر تو یہ دو بندے جاتے ہیں اور یہ جا کے جو پٹی پڑھاتے ہیں انہیں تو وہی نظر آنا ہے جو یہ بتاتے ہیں جا کے تو یہ کسی کو ملنے نہیں دیتے ان کے ساتھ اور لطیب خوصہ کے بارے میں انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے لطیب خوصہ نے ان کے فواج چوری صاحب کے خلاف باتیں کی تھی اور انہوں نے لطیب خوصہ کے بارے میں بات کی ہے جناب دس بجے کے بعد جو ہے وہ خوش میں نہیں ہوتے تو انہیں اس وقت دس بجے کے بعد ٹی وی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے اور پھر کہا جنہیں ایک دن میں نے فون کیا کہ خوصہ صاحب کے درے ہیں تو انہوں نے باپنے ہلکے میں ہو وہ کہتے ہیں ان کا کون سلک ہے بات بھی ٹھیک ہے فواج چوری کی کہ جناب یہ تو عمران خان کے نام پہ بغیر کمپین کے جیت کے آئے ہوئے اب بجائے اس کے کہ عمران خان کے رہائی کے لیے کوئی کام کریں یہ صاحبان جو ہے اب خلقے بنانے پہ تلگے ہیں اپنے خلقے میں ہوں جو میں اس طرح کے لئے تنظریہ باتیں کی ہیں تنظریہ لہجے میں بات تو مجھے ساتھی لگ رہی ہے لیکن لہجہ جو ہے وہ تنظریہ تھا مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کے قیادت ہے نا باہر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ عمران خان نے خوب کا ہے کہ مجھے لگتے ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ جانا ہے جنہیں دوسری لحظ میں ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دے جانا ہے میں نے تنہا رہ جانا ہے اور ان کا میں جناب تنہا بھی لڑوں گا اور میرے نام پہ جی ووٹ لے کے آئے ہوئے تو یہ خوف زیادہ ہے ایک دوسری سے بھی خوف زیادہ ہے فواد چوری جیسے لوگوں سے بھی خوف زیادہ ہے تو یہ خوف ہے یہ اب فواد چوری کا جناب یہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے مولانا فضل امان کے ساتھ تو کہاں ہے وہ کمیٹی شمیٹی تو فوراں پانچنوں کو انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی انہوں نے مولانا فضل امان نے بھی مجھے شورا کے اپنے جلاس میں اس کمیٹی شمیٹی کا ذکر کیا ہے تو فواد چوری کے کہنے کے انٹرویو کے بعد انہوں نے کن کے نام دی ہے کہ جو مذاکرات کے لیے جو مناسب لوگ ہیں انہوں نے چودری پرویز لائی وہ کہتے ہیں ان کو بھی آگنی آنے دے رہے ہیں ان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہیں اور پھر شامر مولک ریشی اگر بہار آ جاتے ہیں تو وہ بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اسد کیسر سے بھی وہ کہتے ہیں بات ہو سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں فوج کے ساتھ اس طرح کی نہیں عمران خان صاحب کر سکتے جیسے بکول ان کے یہ نونڈیگ والے نے کی ہے وہ کہتے ہیں لیکن ان کو انگیج تو کیا جا سکتے ہیں نومی والے وہ کہتے ہیں جب وہ واقعہ جو ہے جب بیٹھیں گے مل بیٹھیں گے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری مسائل جو ہیں اور وہ ساری تلکھیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے یہ فوج صاحب کا ویجن ہے اور پھر فوج صاحب کے خلاف دوسرے طرف جو لوگ ہیں وہ بھوڑا کہہ رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھا جناب کیسے بھاگا تھا بڑا ڈرکوک آدمی ہے بغیرہ بغیرہ بارال یہ ان کے اندر یہ چلتا رہنا ہے اور یہ فوج صاحب جیسے لوگ ہیں جناب امران خان سے ملاقات ہو جائے گی تو ہم ان ہو جائیں گے دوبارہ معاملات میں ہمارا مشورہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا یا ہمارا کوئی کردار ہو جائے گا اور دوسرے لوگ جو ہیں ایک کارکن ہے بچارہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ امران خان رہا ہو جائے گا جناب وکیل بیان دی دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو ان کی حرکتیں ہیں تو ان حرکتوں کے نتیجے میں تو ملان کا باہر نہیں آنے والا بارال یہ ان کے خلاف اٹھ کھڑکانا یہ چلتا رہنا اور دوسری جیدی میں گل کر رہنا مولانا فضل احمان صاحب نے انہوں نے ملتے شوردہ جلاس ہویا اس میں ایک تو پی ٹی ایک ساتھ مذاقرات والی بات ہوئی تو اب اندر سے خبر یہ ہے کہ وہاں مولانا نے کہا کہ جناب انہوں نے اپنے پرسکانسوں یہ بات کیا کہ تفضات ہیں ہمارے بڑے شدید تفضات ہیں تو انہوں نے وہاں ان کو بتایا کہ جناب اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ دو تین مرتبہ آئے تھے جب سب کو بتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے کمیٹی شمیٹی بنانے کے بعد کی تھی کوئی کمیٹی شمیٹی نہیں بنائی کوئی رابطہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیل سے انہوں نے لے کے آنے اپروول لے کے آنے امران خان سے اور امران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اس حوالے سے اپروول کے حوالے سے ہمیں کوئی یقین دہنیاں چاہیے وہ ان پہ اتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب دیکھیں نا پہلے دو یہ ہوا کہ امران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا کہ محمود اچھکزی صاحب جو ہیں وہ مذاقرات کریں گے اب جو کمیٹی بنائی ہے پانچ رکمی اب پتہ نہیں امران خان کی مرضی سے بنی ہے یا فواج چوری کے ڈر سے انونس کر دی ہے انہوں نے وہ جنب اسد کیسر عمر ایوب شیبلی فراد گوھر علی خان راوف حسن پانچ رکمی کی مجھتی یہی وہ کمیٹی ہے نا جس نے مولانا سے بھی مذاقرات کرنے ہیں اگر یہ مذاقراتی ٹیم انہوں نے جا تشکیل دی ہے جا کمیٹی تشکیل دی ہے اسی نے اسٹیابشنٹ کو انگیج کرنا ہے اسی نے حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے اسی نے کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر محمود اچکزئی صاحب کدھر گئے ہیں میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ محمود اچکزئی کو انہوں نے کوئی منڈیٹ نہیں دینا اور مجھے اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو کمیٹی ہے نا اس نے کچھ اور بات کرنی ہے اور جیل میں عمران خانے کچھ اور چند چڑھا دینا ہے تو بہرحال یہ تو ہوگی نا مولانا کی جو بات ہے اور پھر مولانا بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے ساتھ تلیں کہ مولانا بھی یہ بات کی ہے کہ جناب اپنے الیکشن نئے الیکشن کو انہوں نے مطالبہ کر دیا اور ایک اور بات کی ہے جو یہ نیا اپریشن استحقام پاکستان عظم استحقام وہ اس حوالے سے جناب انہوں نے کہایا کہ جناب اس پہ بھی لگتا ہے یکسو نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا جناب پاکستان کے دفاع کے لیے ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو لیکن فوج کو یہ سیاست سے تھوڑا ساتھ دور رہنا چاہیے اور لیکن جو جو میں نے کہا ہوں خطرناک نکشاف جو انہوں نے کیا پہلے بھی یہ باتیں سامنے آتی رہی ہیں بلکہ ایون یہ کہ جو ان کا اپنا حلقہ ہے علی من گنڈاپور کا خیبر پختونخواہ کا اس حوالے سے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے اور حلقے میں وہ جو دہشتگرد ہیں ان کو وہ بھتا دیتے ہیں اور وہ پچھلی دنیا کے جج صاحب جو ہیں وہ اغواہ ہوئے تھے تو وہ خیبر پختونخواہ حکومت نے تاوان دے کے انہیں رہی دلوائی تھی حکومت تاوان دے نہیں سکتی وہ پتہ نہیں کہ اس خاطرے میں کیسے انہوں نے ان کے ساتھ نگوشیشن کی پرل پیسے وہ اسے دے کے وہ کہتے ہیں جناب انہیں رہا کروایا گیا تھا اور مولانا نے جو بات کی ہے مولانا نے کہا ہے کہ جناب خیبر پختونخواہ کے جو حکومت کے خیبر پختونخواہ حکومت کے جو سرکاری پروجیکٹس ہیں ان کا دس فیصد حصہ جو ہے دس فیصد وہ دہشتگردوں کو ادا کیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں جناب جو ریاست کے شہری ہیں یہ پوچھ سکتے نا آپ سے کہ تم لوگ دہشتگردوں کے معاون ہو یا دہشتگردوں کے مقابلے میں بے باس ہو یہ جو معاونت والی بات ہے نا یہ جو عظم استحقام والا اپریشن ہے اس کے اقمی جب قرارداد پیش ہوتی ہے اور وہاں یہ مخالفت کرتے ہیں اسمبلی کے اندر اس وقت جو ہمارے وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ تم لوگ ان کو لے کے آئے ہو اب ان کے خلاف قرارداد منظور نہیں کر رہے کیونکہ تم ان کے ساتھی ہو تو مولانا نے جو بات کی ہے وہ بھی استعمالتی بھی دیتی ہے اور اگر واقعیت این ایسا ہے کہ دس پرسنٹ جو ہے پروجیکٹس کا وہ جانے جتنے بھی ترقیاتی بجٹ ہے انہوں کا دس پرسنٹ دہشت گھر لے جاتے ہیں اگر مولانا کی بات ساتھ ہے اور مولانا اہمی ہوا میں بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں یہ مولانا نے بات کی ہے تو پھر پھر کیسے مخالفت کی جا سکتے ہیں آپ اس اپریشن کی ازمیستہ کام جو اپریشن ہے وہ تو اس طرح کا اپریشن بھی نہیں ہے کجنے بلڈوزر لے کے پہنچ گئے اور گھر گھر آنے والا وہ طرح ہے ہی نہیں یہ تو انٹیلیجنس بیسٹ جو ہے اپریشن ہے بہراللہ آپ دیکھیں آپ آگے کیا ہوتا ہے اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس ملک کے لیے اچھا ہوگا اور ایسے چہرے جو ہیں یہ بین کعب ہوں گے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں سامنے آئیں گی جن سے انتشاری ٹولا اور دہشت گردوں کے جو ساتھی ہیں وہ بین کعب ہوں گے قوم کو سمجھ آئے گی آ رہی ہے قوم کو سمجھ لیکن بہت واضح جو ہیں چیزیں سامنے آئیں گی جس کے بعد جو ہے بہت ساری لوگ پشتائیں گے کہ یہ ہم کس کی حمایت کرتے رہے ہیں اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ملکات ہوگی نئے ویلاغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ